اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلا آله و صحبه و فارک و سلق اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والكحط والمراض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلب سید العرب والعجم اسمه مقدس مطر مطهر منور فی البيت والحرم شمس الدحا بدر الدجا صدر الولا نور الغدا كهف الورام اسباح الزلم جمیل الشیم شفیع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصم و جبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسین متلوبه والمتلوب مقصود والمقصود موجود سید المرسلین خاتم النبيین شفیع المذنبین انیس الوریبین رحمت للعالمین راحة العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالخین مسباح المكربین محب الفكراء والغرباء واليتام والمساكین سید السقلین نبي الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین ورب المغربین جد الحسن والحسین مولانا ومولى الثقلین سیدنا أب القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله یا ایها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجا بجماله حصنت جمی خصاله صلوا عليه وآله واصحابه وسلموا تسليما وَا هُمَّا صَلِّ عَلَى سَيِّدْنَا وَمَوْلَانَا بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم ناظرین بسم صبح نور کے ساتھ آپ کا مئی ازمان نزیر آمد غازی حاضر ہے ناظرین اکرام حضرت ابو عنیس محمد برکت علی صاحب رحم وحلہ کی مشہور تعلیم اسماء نبی القریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں سیدنا فصیحن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سردار سب سے بہترین گفتگو فرمانے والے درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ اکرام پر روایات میں ہے کہ ایک مرتبہ سیدنا عبوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سرزمین عرب بہت گھوم چکا ہوں بڑے بڑے فصحا کے کلام کو سنا ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ فصیح کسی شخص کو نہیں پایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس نے عدب سکھایا رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ مجھے میرے رب نے عدب سکھایا اور بہترین عدب سے نوازا اور فرمایا ابو بکر مجھے فصاحت و بلاغت کے عالی مقام سے کونسی چیز روک سکتی ہے جبکہ میں قبیلہ قریش میں پیدا ہوا ہوں اور قبیلہ بنو ساد میں میری پرورش ہوئی ہے ناظرین اکرام جو لوگ برے صغیر کی تاریخ سے واقف ہیں اور اسلام کی تاریخ سے واقف ہیں ان کو معلوم ہے کہ دین اسلام کی تبلیغ صوفیاء اکرام کی کوششوں محنتوں ان کی نگاہوں کے فیض ان کے قلوب سے نکلنے وارے انوار و تجلیات جو تھے یہ اس کا صدقہ ہے کہ آج برے صغیر میں کروڑھا کلمہ گویان محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے ناظرین اکرام صوفیاء اکرام نے دین اسلام کی تبلیغ اس محبت کے انداز سے کی انہوں نے اپنی تعلیمات اپنے موائز حسنہ سے ان کی جو صوبت ہوتی تھی اس میں جب لوگ بیٹھتے تھے ان کے قلب کی کیفیات بدل جاتی تھی وہی جو اقبال کہتا ہے نا پوچھ ان خرکہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو یدے بیضہ لیے بیٹھیں اپنی آس دینوں میں وہ اس طرح کی تبلیغ کرتے تھے کہ آنے والا ان کے پاس بیٹھتا تھا اور اس کو پتا نہیں چلتا تھا کہ اس کے قلب ذہن کیفیت اس کی نگاہوں کے زاویے دلوں کی دنیا اس کے افکار اس کی سوچ اس کا عمل کیسے اس میں ایک انقلاب بپا ہو گیا ہے وہ تبلیغ اس انداز کی ہوتی تھی کہ تہبہ سے منگائی جاتی ہے سینوں میں چھپائی جاتی ہے توحید کی میں ساغر سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے حضرت سرخ پوش بخاری رحمت اللہ علیہ جو تھے اچھ شریف والے انہوں نے دین اسلام کے لیے بے پناہ خدمات سر انجام دیں اور ان کی اولاد پاک یہ جو سلسلہ نور کی اولاد تھی ان سب نے اپنے اپنے وقت میں دین اسلام کے لیے بے پناہ خدمات سر انجام دیں اور انہی ہستیوں میں سے ایک ہستی حضرت سید اسماعیل شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ جو کرما والے پیر کے نام سے مشہور ہیں حضرت نے بھی جب حضرت میاں شیر محمد شرق پوری رحمت اللہ علیہ کے دست اکدس پہ بیعت کر لی تو پہلے ہی وہ نوری خون تو ان کی رگوں میں وہ نور تھا میں خون کہ گیا لفظ کیونکہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ان حسنیوں کے بارے میں جب آلہ حضرت امام آمد رضا نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے این نور تیرا سب گھرانہ نور کا تو ان کی رگوں میں وہ نور مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم چلتا تھا تو جب وہ حضرت میاں شیر روبانی رحمت اللہ علیہ کی خدمت اکدس پہ گئے تو وہ جو ایک اندر شما روشن تھی وہ شولہ جوالہ بن گی اور انہوں نے پھر دین اسلام کی جو خدمت کی اور پھر آپ کی اولاد پاک نے آگے اس سلسل کو بڑھایا تو آپ کی اولاد پاک میں حضرت محمد علی شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ آپ کے فزند ارجمن جو تھے انہوں نے بھی دین اسلام کی ایسی خموش طریقے سے خدمت کی صاحب کرامت بزرگ تھے اور وہبی ولی تھے پیداشی ولی تھے اور ان کی کرامات میں صرف ایک بات اس صاحب کا نام مجھے لینے کی اجازت نہیں ہے ورنہ میں ان کا نام بھی لیتا اور آپ کو بتاتا وہ لندن میں جا رہے تھے اور ان کا ایک نائنٹی ٹو سے بڑا گہرا تعلق ہے تو وہ گاڑی میں جا رہے تھے تو گزرے تو کہلنے کے یہ بیلڈنگ بڑی زبردست مجھے نظر آ رہی ہے یہ کیا ہے انہوں نے کہا یہ حضرت گرجہ ہے کہلنے کے گرجہ ہے گیر جا گیر جا گیر جا اچھا یہ یہ ہے پھر آگے چلے گئے بعد وہ گرجہ جو تھا وہ مسلمانوں کے ہاں بکا اور وہاں آج ایک آلی شان مسجد ہے تو انہوں نے کہا کہ اب ہمیں سمجھ آئی ایک برس کے بعد کہ حضرت نے کہا تھا گر جا اور اس کو گرا کے اور پھر مسجد تعمیر کر دی تو یہ بزرگان دین کا کراچی میں سلاب آ رہا تھا حضرت وہاں پہ تھے بی بی سی نے کہا سارے ریڈیو سارے جو میڈیا تھا وہ کہہ رہا تھا کراچی میں ایسا سلاب آ رہا ہے کراچی کو بہا کے لے جائے گا تو کہتے ہیں کہ مسلسل آپ جتنے دن وہاں قیام تھا آپ جاتے تھے کچھ پڑھتے تھے کنکریاں لیتے تھے اور سمندر میں پھینک دیتے تھے پھر لوگوں نے دیکھا کہ کراچی کا رخب نہیں کیا وہ جو تفان وہ ٹل گیا اس طرح کی بے شمار آپ کی جو کرامات ہیں اور بزرگوں کی اصل کرامت جو ہوتی ہے یہ کوئی کرامت بزرگ جو ہیں ان کے جو درجات ہیں وہ علامہ حضرت خاجہ نظام الدین محبوب الائی فرمایا کرتے تھے کہ یہ علیاء کی کرام کی کرامات اور آپ کے درجات سو ہیں اور سترمہ جرجہ سیونٹین درجہ کرامات کا ہے اور پھر فرماتے تھے یہ کرامات تو علیاء کے لیے میاں کھلونے ہوتے ہیں راستے کے ان کے درجات اور اصل ان کا کام کیا تھا کہ ان کا ہر ہر عمل سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہوتا تھا حضرت سید محمد علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ میں نے ان کی زیارت کئی بار کی مجھے شرف حاصل ہوا وہ لاہور میں ہمارے دوست ہوتے تھے اللہ ان کو کرورکہ وجنہ دے جنیدہ شببت ان کے مریدوں میں سے تھے وہ ان کے گھر تشریف لائے کرتے تھے آج ہی مقبول زیاہ کے گھر آتے تھے وہاں میری ان سے ملاقات آتے رہیں ان کو دیکھ کے لگتا تھا کہ کرنے اول کا کوئی حجازی اس کافلے سے بچھڑ کے اس دور میں آ گیا ہے ہر عمل ان کا جو تھا اتنی سادگی انکساری کوئی لوگوں کو ہاتھ نہیں چماتے تھے کوئی پاؤں نہیں چمارے ہوتے تھے کوئی حلہ گلہ نہیں ہوتا تھا ہٹو بچو کوئی جبے بڑے قیمتی نہیں پہنے ہوتے تھے رنگ برنگے کپڑے نہیں پہنے ہوتے تھے بندے کو لگے کہ یہ کیا جا رہا ہے وہ اس طرح کے نہیں تھے انتہائی سادہ لباس تحمد باندھا ہوتا تھا لمبا کرتا سر پہ امامہ شریف ہوتا تھا اور داڑی مبارک جو تھی این سنت کے مطابق اور سادہ سادہ باتیں کر کے دیکھیں نا کیا ان کی ایک سادہ بات ہم نے دوستوں سے عباب سے ان کے حلقہ جو آشکہ میں کہوں گا وہ ان سے سنی کہ انہوں نے ایک دفعہ کہا کہ سب لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم پاک کی میم کے بڑے راز بیان کرتے ہیں میم کی بات کرتے ہیں دال کی کوئی نہیں کرتا حالانکہ ساری کائنات کی دال لوٹی تو اس دال کے تفیلی چل رہی ہے اور دیکھیں کیا سادہ انداز ہے بیان کرنے کا اس کے حوالے سے ہی آج ہماری گفتگو ہوگی ہماری خوشبختی ہے کہ سیدنا محمد علی شاہ بخاری رحمت اللہ لے کے نوا سے بڑا خوبصورت بھی نوجوان ہے خوبصیرت بھی ہے دیکھ کے لگتا ہے کہ چوبیس کیرٹ کا سید آج ہمارے پاس ہے میری مراز پیر سید نبیل و رحمان شاہ ہے اور اس کی ایک خاص تعرف نبیل کا یہ ہے مجھے تو یہ اپنے بیٹوں کی طرح بہت پیارے ان کی شان بلان سید آدے ہیں کہ ان کو چشتی فیض اور نقش بندی یہ دونوں مجموع البحرین ہیں یہ دونوں ان کو جو فیض حاصل ہیں تو آج یہ میرے مہمان ہیں ان کے ساتھ ڈاکٹر پروفیسر غلام ایدین آپ جانتے ہیں کہ میرا ڈپٹی سپر سٹار ہے اور میں ان کو ڈپٹی کہتا ہوں وہ میرے ساتھ ہیں ان کے ساتھ حضرت صاحب کے عقیدت مند اور مرید سید عبدالغفور شاہ ان کو یہ حاصل ہے عزاز کے یہ ان کی مسجد میں جمعہ بھی پڑھایا کرتے ہیں اکثر اوقات جب نبیل شاہ صاحب کہیں باہر ہو ملک سے اور نبیل تو چونکہ بہت زیادہ سیرو فیل آرد کا قائل ہے یہ گمتا رہتا ہے مختلف ملکوں میں ما شاء اللہ تو پھر یہ پڑھاتے ہیں تو ان کو بھی بلائے چونکہ انہوں نے ان کو بڑا قریب سے دیکھا ہوا ہے تو میں ابتدا کر رہا ہوں جناب سید نبیل الرحمان شاہ صاحب سے جی نبیل صاحب حضرت کے بارے میں کچھ فرمائیں کرمو والا سے کرما والے کیسے بن گئے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام والا شفی الانبیاء والمرسلین اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لہم البشرہ فی الحیات الدنیا وفی اللہ آخرہ صدق اللہ موران العظیم میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنے کے بعد اپنے مخدوع مقرم میرے مشفقی میرے مہربان جناب قبلہ غازی صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہمیشہ ہی ہماری اتنی عزت حفظائی فرماتے ہیں اور عزت حفظائی کے ساتھ ساتھ حوصلہ بھی دیتے ہیں اور دو جملے میں صبح نور کے حوالے سے ضرور کہنا چاہوں گا اپنے گفتگو کا آغاز کرنے کے حوالے سے کہ یہ وہ پروگرام یہ وہ اصلاحی پروگرام جو پورے عالم اسلام عموماً اور پاکستان خصوصاً اس کے نوجوان بدرگ خواتین کی ایسی رہنمائی کر رہا ہے کہ جو کام بڑے بڑی یونیویسٹیوں نے نہیں کیا وہ یہ پروگرام صبح نور ہمارا کر رہا ہے یہ کرما عباروں کا یہاں فیض ہے اور پھر یہ سارا سیرہ جس ہستیگو جاتا ہے وہ آج ہماری میزبان ہے اور جو کام بڑے بڑے اسادزہ نہ کر سکے بڑے بڑے فلسفر نہ کر سکے وہ کام آپ جناب کے سیرے ہے اللہ کیم کی بارگرہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید حمتیں اور طاقتیں اطاف فرمائے ہمیں نے نانا جان سیدی مرشدی جدی و مولائی سید محمد علی شاہ صاحب بخاری جن کا آج ہم عرص مبارک منا رہے ہیں نو دس جون کو ان کا سب سے پہلے تعارف تو یہ ہے کہ وہ ایک بہت بڑے ولی کے بیٹے اور بہت بڑے کامل صوفی کے صاحبزادے ولی ابن ولی کریم ابن کریم اور جیسے کہ آپ بھی پڑا پیارا لفظہ آپ نے استعمال فرمایا وابی ولی جیسے ہم مادرزاد ولی کہتے ہیں آپ کی پیدائش تین مئی انیس سو بائیس کو کرمو والا گاؤں جو فروزپور میں آج بھی قائم ہے اور میں پچھے سال دبائی گیا تو وہاں کے مجھے سکھ ملے اور میں نے ان کو فیر حضرت صاحب کی باتیں سنائی اور بابا جی کے ایک جو بائی ہیں وہ وہاں پہ دفن ہے تو میں نے کہا تمہیں کبھی زندگی میں کبھی کو پرشانی آئے ہو تو وہاں پہ جانا ان کے واقعات بھی ہم آپ سناتے ہیں بعد میں تو وہاں پہ آپ کا یومیں وہاں پہ آپ کا جائے پیدائش ہے کرمو والا میں تو آپ کے ایک بائی تھے ان کا نام تھا سید غلام جلانی یہ بابا جی سے بڑے تھے ان کا انتقال ہوا تو حضرت آلہ حضرت گنجے کرم شرک پوشیف گئے اپنے پیرو مرشد کو ملنے سلام کرنے تو میاں صاحب کے پاس بیٹے تھے تو میاں صاحب نے حوصلہ دیا کہ کوئی نہیں آپ کا بیٹا بچپن میں چلا گیا اللہ اور دے دے گا تو اچانک گفتگو کرتے کرتے ہیں میاں شیر حضرت صاحب نے بڑے حضرت صاحب سے گئے اسماعیل شاہ صاحب سے پوچھا کہ شاہ صاحب وہ محمد علی شاہ صاحب کا کیا حال ہے تو انہوں نے کہا جی کون محمد علی شاہ صاحب اس وقت پیدا ہی نہیں ہوئے تھے انہوں نے کہا وہی جو آنے والے ہیں وہی جو آنے والے ہیں انہوں نے کہا جی مزید میری بزار فرما دے تو میاں صاحب نے کہا شاہ صاحب اللہ آپ کو ایک بیٹا دے گا جس کا شہرہ چار دانگے عالم میں ہوگا آپ نے اس کا نام محمد علی شاہ رکھنا ہے سبحان اللہ تو پھر بابا عیسیٰ کا تین مائی انیس سو بائیس کو اس عالم رنگ و بود میں تشریف رما ہوئے اور ان کا نام سید محمد علی شاہ بخاری آپ کے حکم کے مطابر رکھا گیا بچپن میں آپ کی بڑی کریمانہ عادتیں اور بچپن میں ایک کرامات کا ظہور ہو گیا اس میں ایک واقعہ یہ آتا ہے کہ بچپن میں واقعہ چھوٹی عمر تھی تو کچھ لوگ حضرت صاحب کو ملنے آ رہے تھے تو راستے میں ان لوگوں کو رات ہو گئی اور وہ رستہ بھول گئے اس وقت نہ کوئی نیویگیشن نہ موبائل نہ سڑکی اتنی پوکتا تو وہ جب رات ہو گئی رستہ بھول گئے تو انہوں نے حضرت صاحب کو یاد کیا کہ آپ ہماری رہنمائی کریں اب رات ہو گئی ہے تو اچانک انہوں نے دیکھا کہ مغرب کی جانب سے ایک لائٹ جلتی ہے اور بھجتی ہے بلنگ کرتی ہے بار بار جلتی ہے بھجتی ہے تو انہوں نے دل میں خیال آیا کہ ہم اس لائٹ کو ہی فالو کریں جہاں سے یہ جل رہی ہے ہم اس کے پیچھے پیچھے ہی چلیں شاید وہاں کوئی بستی ہو وہ چلے تو دیکھا تو آگے حضرت صاحب کی امیلی آگے اور وہ پہنچ گیا حضرت صاحب کو ملے اور بیٹھے باتچیت کی بیلی ہو کہاں سے آئے ہو کیسے آئے ہو کھانا مانا کھایا پوچھا آپ نے تو رستے میں کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی اور نے کہا جی ہم تو راستہ ہی بھول گئے تھے رات کا عالم تھا تو اس طرح ایک لائٹ جلتی تھی تو ہم جو ہیں وہ اس کو ہی فالو کرتے کرتے اس کے پیچھے آگے آپ کے گھر تک تو آپ نے مرمایا وہ لائٹ نہیں یہ صاحب زیادہ ہے نا محمد علی شاہ صاحب یہ ان کے ہاتھ میں ایک ٹورچ تھی لائٹ یہ بار بار جلاتے تھے بجاتے تھے تو میں نے کہا آپ کیا یہ کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا جی حضور کچھ لوگ راستہ بھول گئے میں ان کو راستہ دکھا رہا ہوں اور اس رکھ چھوٹی عمر پانچ چھ سال کی عمر تھی تو بچپن میں ہی یہ ساری کرامات کا اچھا جی ڈاک شاہ جی سے ہم باتیں سنیں گے انشاءاللہ آج بھرپور صوفیہ کا کام یہی ہے بھولے ہوئوں کو راستہ دکھانا ان کے پاس یہ زاری بیٹری بھی ہوتی ہے اور دوسری روحانی بیٹی بھی ہوتی ہے کوئی شک نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ موڑ جانے ہیں کہ توڑ جانے ہیں بالکل کبلہ غائی صاحب حضور بہر کرم سید الاولیاء سید محمد علی شاہ صاحب البخاری المعروف حضور بابای سرکار رحمہ اللہ تعالی لا قبر ہی والا جسد ہی آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کی سنتوں کا کامل نمونہ تھے سبحان ہے بہت سارے عزاز آپ کو حاصل ہیں حضور گنج کرم پی سید محمد اسماعیل شاہ صاحب البخاری آپ کو پینتی سال تک حضور بابای سرکار آپ مسلح امامت پہ کھڑے رہے اور حضور گنج کرم آپ پیچھے ان کے نماز پڑھتے رہے آپ کو یہ بھی عزاز اصل ہے کہ حضور گنج کرم آپ کا نماز جنازہ بھی حضور بابای سید محمد علی شاہ صاحب البخاری آپ نے پڑھایا سید اسماعیل شاہ بخاری عبداللہ علیہ اپنی والد گرامی کا بہت بڑا عزاز ہے بہت بڑا عزاز ہے اسی طرح آپ کو یہ بھی ہے کہ حضور سید اسماعیل شاہ صاحب البخاری آپ نے اپنی سجادہ نشینی اپنی حیات طیبہ ظاہرہ میں انہی کے سپرد کی اور چوتھا عزاز یہ بھی آصل ہے کہ آپ حضور سید اسماعیل شاہ صاحب البخاری نے اپنی مسجد کا جو نقشہ اور رقبہ اطا کیا تو اسی نقشے پہ آپ نے اس مسجد کی تعمیر کروائی اور لنگر شیف کے جو اصول حضور گنجے کرم آپ نے اطا کیے انہی پہ آپ نے پھر اس بنیاد کو بنایا اور پھر جو بھی آنے والا آتا تھا آپ کی بارگاہ سے پھر وہ خیر پاتا تھا اور وہ لنگر کا سلسلہ جو مدینہ طیبہ سے جاری ہوا حضرت میاں شیر ربانی میاں شیر انصب شک پوری آپ نے پھر اس کو بقاعدہ یہاں پہ بھیجا اور اس کو وہ آئی تک جاری ہے اور پوری دنیا میں جاری ہے حضور بابا جی سید محمد علی شاہ صاحب البخاری آپ بڑے صاحب علم تھے صوفی بھی تھے متقی بھی تھے لوگ آپ کے پاس سوال لے کے آتے تھے تو جس طرح کا مزاج ہوتا تھا اسی انداز میں جواب دیتے تھے مثلا کوئی بات سونا مثال کے طور پر کسی نے آکے پوچھا حضور بابا جی یہ بتائیے پاکستان کے مسئلح آل نہیں ہو رہے تو آپ نے فرمایا پاکستان پے سے شروع ہو رہا ہے اگر تین پے ٹھیک ہو جائے تو اس نے کہا حضور وہ تین پے کون سی ہیں جو ٹھیک ہو جائے تو چوتھی پے پاکستان ٹھیک ہو جائے آپ نے فرمایا پہلی پے پیر دوسری پے پولیس تیسری پے پٹواری واقعی بات سائیے یعنی اس طرح آپ ساری چیزوں کو ایک ایک جملے میں اکٹھا کر دیتے تھے حکمت ہے یہ بصیرت اور حکمت ہے آپ سے پوچھا گیا حضور کوئی نصیت فرمائیں تو آپ نے فرمایا وہ تین باتیں یاد رکھنا آپ نے فرمایا کہ وہ تین بنیادی باتیں لڑنا نہیں ڈرنا نہیں جھوٹ نہیں بولنا یہ تین چیزیں آپ نے زندگی پر لاغو کر لیں بس اسی سے تمام معاملات آپ کے حال ہوتے جائیں گے کتا سادہ تعلیم ہے جی 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 بلکل سادہ انداز میں ایک آدمی آیا آپ کی بارگاہ میں چند دن رہنے کے بعد عرض کرنے لگا حضور مجھے اسم آزم عطا کر دیں سنائے قرآن پاک میں ہے آپ نے فرمایا قرآن تو سارے اسم آزم ہیں حضور وہ مجھے عطا کر دیں جو میں دعا مانگوں وہ قبول ہو جائے تو آپ کے پاس چھڑی تھی آپ نے اس کے پیٹ پر ماری اور فرمایا اسے حرام سے پاک کر لیں پھر تو قرآن کا جو بھی لفظ پڑے گا وہی اسم آزم بن جائے گا تو اس ایک جملے میں پوری زندگی کا فلسفہ وہ حضرت یہ تھا نا آپ نے ساہین گوھر دین ساورانت اللہ علیہ جی 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 در شریف آلے اس کے تو سارے آزم ہیں بشرتے کہ وہ اس کے حلال ہو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعید بن عبی وقاس کو فرمایا تھا ان کو بھی یہی وسیعت بلکل یہ وہی چیز ہے اس کے حلال کر لو تو مستجاب الدعبات بن جا اچھا جی آپ تو سید غفور شاہ صاحب عبدالغفور شاہ صاحب آپ تو کافی عرصہ ان کے خدمت میں رہے ہیں ان کی کوئی خاص بات بتائیں کیا آپ نے ان دیکھا شخصیت الحمدللہ رب العالمین وعلى آقبات للمتقین الصلاة والسلام وعلى سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلی وصحابی اجمائین اما بعد حوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرجیم امام الكاملین حضرت پیر سید محمد علی شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ تعالی آپ کی خاص بات یہ ہے کہ آپ کو پیروں کی طرح پیر مرید کا شوق نہیں تھا ایک شخص حاضر ہوا حضرت میں نے مرید ہونے تو آپ نے فرمایا بھی مرید ہونے تو داری رکھنی پڑے گی شریعت کی پبندی کرنا پڑے گی وہ کہنے لگا حضرت کسی مناسب وقت پر میں داری شریف رکھنوں گا تو آپ نے فرمایا میں کسی مناسب وقت پر آپ کو مرید کرنوں گا اسی طرح لندن میں آپ تبلیغی دوروں پر تشریف لے جاتے تھے وہاں پر راجہ گلزار صاحب تھے اور ان کے پاس نبی کریم علیہ السلام کا موہ مبارک تھا لیکن کسی کو بتایا نہیں ہوا تھا گھر میں رکھا ہوا تھا گھر والوں کو نہیں بتا تھا اور دل میں خاص تھی جو بزرگ مجھے خود بتائیں گے کہ تیرے پاس موہ مبارک میں ان کا بیعت ہوں گا تو بابا جی سرکار سید محمد علی شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ تعالیٰ لے جب لندن تشریف لے گئے تو آپ نے فرمایا کہ راجہ گلزار صاحب سے ملاقات کرنی ہے تو آپ وہاں پر تشریف لے گئے کہنے کہ راجہ صاحب تمہارے پاس ہماری ایک امانت ہے وہ لے کر آئیں وہ گھر گئے گھر کے اوپر کی منزل پر وہ کہیں محفوظ مقام پر رکھا ہوا تھا وہ لے کر آئے اور آ کر بابا جی سرکار رحمت اللہ تعالیٰ کی خدمت میں پیش کیا تو بابا جی سرکار نے اس کی زیارت فرمایا جب حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم میراج پر گئے تھے اور اللہ کا دیدار کیا تھا تو یہ بال بھی تو ساتھ تھا اس نے بھی اللہ کا دیدار کیا تھا وہ گھر والے اور سارے جو تھے وہ دنگ رہ گئے کہ راجہ صاحب آپ نے ہمیں پہلے بتایا ہی نہیں آپ نے فرمایا میں نے دل میں خاش رکھی تھی کہ میں اس حضورت کا بیعت ہوں گا جو مجھے خود بتائے گا کہ تیرے پاس نبی کریم علیہ السلام کا مبارک ہے تو بابا جی سرکار نے فرمایا پھر آپ کو حضور کی بارگاہ میں جب مدینہ شریف جائیں گے تو وہاں پر آپ کو بیعت کریں گے پھر بابا جی سرکار رحمت اللہ تعالیٰ لائے مدینہ شریف تشریف لائے اور وہاں پر حضور کے روزہ کے سامنے راجہ صاحب کو بیعت کیا اچھا جی جی پیر جی پھر آپ کی طرف آگیا ہوں تو حضور میں یہ ارز کرنا تھا کہ بچپن میں ایک بہت بڑے عالم دید وہی قرمو والا کرنے والے میاں رحمت علی صاحب ان کا یہ خاصہ ہے کہ وہ دونوں باپ اور بیٹا کے استاد تھے یعنی بڑے حضور صاحب سگید اسماعیل جاہ صاحب کے بھی وہ استاد تھے اور پھر جب بابای سرکار میں نے نالا جان سگید محمد علی شاہ صاحب مخاری پیدا ہوئے ان کو بھی انہوں نے ابتدائی کتب پڑھائیں ساری صفح کا تفسیر میاں رحمت علی صاحب نے اور گلستان بوستان جب یہ سارے معاملات ابتدائی تعلیم کے ہو گئے تو پھر وہ ایک شیخ صاحب آئے فیصلہ بات سے انہوں نے کہا جی آپ اگر اجازت دیں تو میں سابزہ صاحب کو کسی اچھی یونیورسٹی میں داخل کرواؤں تو حضرت صاحب رحمت علی نے فرمایا کہ شیخ صاحب میری جو تربیت ہے وہ دنیا کی یونیورسٹیوں کی تعلیم سے بہتر ہے میں اپنے اس بچے کی تربیت اپنے گھر میں اپنی صحبت میں اپنی سنگت میں کرنا جاتا ہوں اور پھر قبلہ حضور غازی صاحب یہ فیض آنے نظر تھا یاک مکتب کی کرامت تھی سکھائے کس نے اسماعیل کو آدھا اور حضور یہ دیکھیں یہ وہی عداب فرزندی کا فیض تھا کہ بابا اسے کار فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب کے کمرے میں میں سوتا تھا بڑے حضر صاحب کے وہ تجد کے وقت اٹھتے اور کلمہ شاہد پڑھتے وہ پڑھتے اور میں بیدار ہو جاتا میں نے چالیس سال اپنے والد صاحب کے آگے جماعت کروائی پانچوں جمعہ بھی پڑھائے تقریر نہیں آفرماتے تھے تقریر پیر صریف علی شاہ صاحب نے گیارہ بارہ سال جمعہ پڑھایا میرے مامو جان وہ کیا کرتے تھے میری بلاغات تھی ان سے یونیورسٹی میں جامعہ پڑھتے تھے لیکن وہ کہتے ہیں میں صرف جماعت کروائی تھا تو کلمہ شاہدت پڑھتے اور میں اٹھ کے بیدار ہوتا اور ہم دولوں باپ بیٹا نفل پڑھتے بارہ رکت نماز نفل جو کہ کرمہ والا شریف جو بہلے مزرگ ہیں وہ بتاتے ہیں جو امیہ صاحب سے ان کو فیضہ درود پاک پڑھنا ہے درود خزری جو کہ ہمارا چشتی سلسلہ بھی یہی بتاتا ہے لکشبندی سلسلہ بھی یہی بتاتا ہے اس کا سواپر حضور کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس طرح میں وقت گزرتا گیا پھر یہاں پہ تشریف لے آئے حضرت کرمہ والا شریف جو اکارا میں ہے تو واقعات میں نے یہ دیکھا ہے جی آپ کی زندگی میں کہ ہر بندہ ہر انسان ایک کتاب ہے جو واقعہ میرے پاس ہے وہ ڈاکٹر صاحب کے پاس نہیں ہے وہ چودری صاحب کے پاس نہیں ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہے ہر بندہ اپنے اندر ایک کتاب ہے الگ الگ واقعات اب میں یہ ارز کرتا ہوں اور اکثر یہ بیان کرتا ہوں کہ اللہ کے اس ولی کی شان زیادہ ہے جو حضور نبی پاک کی بارگرگیہ میں جتنا زیادہ مقرب ہے اس کا زیادہ قرب ہے جس کو حضور کا قرب نہیں ہے وہ نہ ولی ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے تو قرب کی حوالے سے میں ایک ضرور واقعہ ارز کرنا چاہوں گا کہ حج کا زمانہ تھا آپ حج پہ تشریف لے گئے اور حج کر کے مکمل کر کے مدینہ تیبہ تشریف فرما تھا تو آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ پہلی چھتریوں کے نیچے بیٹھتے جہاں سے گمبد خدرہ کا سامنے سے نظارہ ہوتا تو بہت سارے لوگ پتہ میں بیس آپ کے پاس بیٹھے تھے آپ نے سب کو فرمایا میلیو آپ جاؤ جا کے تو مواجہ شیف سلام کر کے آؤ سارے اٹھ جو سارے چلے گئے تو ایک حجی صاحب تھے وہ پاس بیٹھے تھے ان کو فرمانے لگے بابا جی پاک کے آؤ ہم بھی سلام پیش کرنا چلے مواجہ شیف حضور کی جالی مبارک کے سامنے تو جب وہاں پہ آدھر خدمت ہوئے بڑے عدب سے آپ دست بستہ سلام پیش کر رہے تھے تو بابا جی کو پانچ ساتھ عربی نسل لوگوں نے گیر لیا اور ہلکہ بنا لیا تو حضور بابا جی سرکار نے جو ساتھ حاجی صاحب تھے ان سے پوچھا کہ ان سے پوچھے یہ کون ہے اور کیا کہتے ہیں تو وہ جو عربی نسل تھے کوئی شام سے تھا کوئی عراق سے تھا بزرگ کوئی مصر وہ بڑے نورانی چلے والے اور بڑے اللہ والے صاحب نظر تھے وہ کہنا کہ یہ بزرگ جو ہے یہ کیون ہے ان کا نام کیا ہے ہمیں صرف اتنا پتا ہے کہ یہ پاکستان سے آئے ہیں حج مکمل ہونے کے بعد ہم نے ان کی تلاش میں جانا تھا پاکستان تو یہ اللہ کا شکر ہے ہمیں مدینہ طیبہ میں مل گئے ہیں حضور کی بارگاہ علیہ میں انہوں نے کہا ان کا یہ نام ہے یہ سیزادے ہیں فلاں علاقے سے تعلق ہے آپ اپنا مدہ بیان کریں کیا عربی میں کنفرسیشن ہو رہی تھی انہوں نے کہا مدہ یہ ہے کہ ہم سب جو سات آٹھ مدرک کڑے ہیں ہم سب مصطفیٰ کی کچیری میں جاتے ہیں روز اللہ ہمیں جگہ واپلتی ہے جہاں جوتیاں اتارتے ہیں یہ جو بابے ہیں بابا جی کی طرف اشارہ کرنے یہ حضور کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں تو ہم ان سے یہ دعا کروانا چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی حضور کی قربت نصیب ہو جائے حضور کی سوپت نصیب ہو جائے ہمیں بھی سکارے دوارے ہمیں جوتیوں میں جگہ ملتی ہے شاہ جی کیا آپ نے ہلا کے رکھ دیا ہمیں بات آپ نے سنائیے مجھے لینی تو اس کا حوصلہ بڑھتا ہے اور ایک عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وہ جو چھوٹا سا جگنو ہے وہ پھر روشن ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کے ساتھ کے ہمیں بھی وہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ رہیے اللہ تعالیٰ سیدنا فاطمہ وسیدتنا زینب وسیدنا حسن وسیدنا حسن وعلا آلہ وصحبہ وفارک وسلک اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلا آلہ و صحبہ و بارک و سلک و فاطمہ و ہم صل على سیدنا و مولانا ویلکم بیک ناظرین اکرام جی ڈپٹی صاحب حضرت سید محمد علی شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ سادگی عجیب تھی جی کبلہ غائصہ اگر ویسے جا رہے ہوں جس کو روشنی ہو اس کو تو پتہ چال جائے گا کہ ولی اللہ جا رہا ہے آپ آدمی سمجھے گا کہ دے آتی جا رہا ہے سادگی کا کامل نمونہ تھے آپ حاج سے جب واپس تشریف لائے تو حاجی بشیر صاحب آپ گئے ہار لے کر پہنانے لگے تو آپ نے فرمایا حاج اس کے بغیر بھی مکمل ہو جاتا ہے تو اس نے کہا حضور کوئی بات نہیں پہن لیں تو آپ نے فرمایا کہ کیا ہم لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم پیر ہیں یعنی یہ دیکھیں آپ کا ریاکاری سے کتنا آپ کو یہ جو آپ ہوتا ہے بلکل دفن کر دیا جاتا ہے جی جی اسی طرح ایک آدمی آپ کے پاس آیا کہ حضور فلاں علاقے میں میں نے پروگرام کروانا ہے آپ چشمی نایت فرمائیں اس نے اشتہار پہ آپ کا نام لکھوا دیا تو آپ نے فرمایا ہم نہیں جائیں گے اس نے ہمارا نام کیوں لکھوایا یعنی یہ آج کے دور میں بڑی ضرورت ہے آپ چھپتے ہیں اس بانے چھپتے تھے ہاں وہ چھپتے تھے اب تو قبلہ غائی صاحب یہ صورتحال ہے کہ نام اگر چھوٹا لکھا جائے تھوڑا سا یا فوٹو چھوٹی لگ جائے فوٹو چھوٹی لگ جائے تو اس پہ لڑائیاں ہوتی ہیں یا القباد لکھے دیتے ہیں کہ یہ پچاس القباد میرے لینے ہیں اگر اس پہ پچیس کی ہے تو وہ جو نکیب محفل اس کے پیسے بھی عدے کاٹ لیں بلکل ایسے ہی ہے اور حال کچھ بھی نہیں ہوتا مگر وہ حضور بابای سرکار آپ کی کیا بات ہے مدینہ طیبہ میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں میں ایک دن بیٹھا ہوا تھا تو ایک عرب آیا اور اس نے آکے میری ہتیلی پہ پیسے رکھے تو میں نے کہا انا غنیم منہا میں اسے غنی ہوں میں نہیں لوں گا تو اس نے کہا نہیں آپ یہ قبول کریں تقبل حاضر اس کو قبول کریں انت من ولد علی ابن ابی طالب آپ مولا علی شہر خدا کرم اللہ عجل کریم آپ کی اولاد سے ہیں اچھا اس کے بعد ایک بی بی آئی بوڑی بزرگ اس نے بھی اسی طرح تو آپ نے پھر انکار کیا اس نے کہا نہیں آپ حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے ہیں آپ اس کو قبول کریں تو آپ خوش ہوئے آپ نے فرمایا کہ آج خالص سید ہونے کا سرٹیفکیٹ بھی حضور کی بارگاہ سے پہتے ہیں تو آپ خاص طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی والدہ ماجدہ سیدہ آمینہ پاک سلام اللہ علیہ آپ کے مزار مقدس پہ جایا کرتے تھے ابوہ شریف ابوہ شریف اچھا ان کے مرید بھی میں نے دیکھا ہے راتوں کو چھپ کے اب بھی ابوہ شریف جاتے ہیں یہ آپ نے ان کو رغوت دلائی تھی اور خود پہلی مرتبہ آپ ہی لے کے گئے تھے مریدوں کو اور وہاں پہ جا کے سبز رنگ بھی آپ نے سب سے پہلے آپ نے کیا تھا میں بھی دو تین تین دفعہ حاضر ہو ہوں ماشاءاللہ بہت خود تو ایک مرتبہ وہاں پہ جا رہے تھے تو آپ کے ساتھ حاجی عبدالغفار صاحب بیمن کراچی سے وہ کہنے لگے کہ حضور وہ پولیس پیچھا کر رہی ہے کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ آپ نہ جائیں اس پہ تو کیسی ہوتا ہے آپ نے فرمایا یہ ہمیں دیکھ نہیں سکے گی یہ وہی فیض ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا تھا جب امہ جمیل آئی تھی نا پتھر اٹھا کے اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ آپ نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پتھر اٹھا کے آ رہی ہے امہ جمیل اور تکلیف نہ دے تو حضور نے فرمایا انہا لن ترانی یہ مجھے دیکھ نہیں سکے گی تو یہ انہی کا فیض ہے حضور باوئی سرکار آپ وہاں پہ جاتے تھے گیارہ ربیل اول شریف کی رات وہاں گزار کے بارہ ربیل اول شریف صبح بارگئے مصطفیٰ کریم صلی اللہ میں اور پھر حضور سے کتنی خیر ملتی ہوگی جو رات ان کی والدہ مائدہ آپ کی وہاں پہ سفارش جی ان کی چلتی ہے سیدہ امنہ پاک سلام اللہ علیہہ کی دربار میں جائیں سیدہ عبداللہ کے جائیں سیدہ امیر حمزہ رضی اللہ سیدہ شہدہ کے جائیں یہ تین سفارشیں بڑی سفارگاہ میں چلتی ہیں بلکل صحیح بات ہے کبھی خالی نہیں مرتبعہ سے حضرت مولانا زیاودین مدنی صاحب جن کو قطب مدینہ کا لقب دیا گیا جب آپ بابای محمد علی شاہ صاحب جاتے تھے شاہ مندرانی صاحب کے سسر کے والد تھے بلکل وہی تو وہ اٹھ کر بابای محمد علی شاہ صاحب کے ہاتھ چومہ کرتے تھے دستی مبر چومہ اور جماعت بھی بابای سرکار کروایا کرتے تھے مفتی آمہ یارخنیمی صاحب جاتے تھے تو آپ کہتے تھے نہیں یہاں آپ کی بارگاہ میں میں مفتی نہیں ہوں جماعت آپ کروائیں گے مفتی منظور آمہ صاحب جنڈ والا بہت بڑے تدریس کے میدان میں وہ یہاں اکارہ میں پڑھایا کرتے تھے اور ایک دن باوئی سرکار کی بارگاہ میں آئے اور از کیا حضور کوئی طالب علم نہیں ملتے بڑی کوشش کر رہا ہوں اور یہاں آیا ہوں پڑھانے کے لیے تو آپ پکڑ کے ساتھ باہر لے گئے ایک بیری تھی فرمایا کچھ یہاں سے پتے اٹھاؤ تو انہوں نے ساتھ پتے اٹھا کے پیش کیے آپ نے فرمایا یہ سال آپ کو ساتھ طلبہ مل جائیں گے تو وہاں سے پھر ساتھ سے سلسلہ ان کا تعلیمی و تدریسی شروع ہو گیا اپنے بیٹے کی تربیت کیا خوب کی حضور پیسے ان کا جب دل ہوا پڑھنا ہے اور ساتھ یہ ہے کہ فلان اگر جوب ہوگی اس تعلیم میں تو یہ مل جائے گا تو آپ نے فرمایا بیٹا دین پڑھو تو ساتھ لے گئے وہاں پہ نا یہ جب گندم کے دن ہوتے ہیں سیزن تو تھریشر چلتی ہے تو تھریشر چل رہی تھی تو کیا خوبصورت مثال دی آپ نے فرمایا بیٹا یہ دیکھو یہ گندم ہے اور یہ آگے اس کا بھوسہ ہے دوڑی ہم پنجابی میں کہتے ہیں گندم علاق ہو رہی ہے دانے اور بھوسہ علاق ہو رہی ہے تو بیٹا یہ بتاؤ بندے نے جس وقت ذمہ دار نے یہ بیج بویا تھا تو اس کا مقصد یہ بھوسہ اصل کرنا تھا یا گندم اصل کرنا تھی حضور اس کا مقصد تو یہ تھا کہ یہ گندم اصل فرمایا ڈیر بڑا کون سا ہے حضور ڈیر تو بڑا وہ ہے فرمایا پھر اصل یہ ہے اور یہ دین ہے جب یہ آ جائے گا نا یہ باقی دولت یہ ساری یہ ڈیروں کے ڈیر آ جائے گا تو تم اس کی طرف توجہ دو اس انداز میں آپ تربیت فرماتے تھے جی سید عبدالغفور شاہ صاحب حضرت کا انداز ہے تربیت اپنے ملنے والوں کی تربیت کرنا یہ آپ کا خاصہ تھا اور آج کل لوگ مرید تو کرتے ہیں لیکن تربیت نہیں کرتے ایسے ہی لوگ پی رہنگے نماز پڑھنے کے کوئی ضرورت نہیں باقی صاحب بیٹھے ذکر کرتے رہے اور یہ ہی کافی ہے ہمیں نظرانہ پیش کرتے رہے باقی سارے کام تھی لیکن حرص صاحب آپ نے ملنے والوں کی تربیت فرماتے غلام رسول بٹی صاحب ایک آپ کے مرید تھے اور انہوں نے اپنے بیٹے کی شادی پر سید محمد علی شاہ صاحب بخاری آپ کو بلایا اور آپ وہاں پر تشریف لے گئے لیکن آپ کو پتا چلا کہ انہوں نے ایک بینڈ باجے کا بھی شادی میں احتمام کر رکھا ہے تو لہٰذا آپ نے کہا کہ ہمارے ہوتے ہوئے ایسا نہیں ہوگا یہ صحیح نہیں ہے تو انہوں نے کہا ہماری کچھ مجبوریاں ہیں کوئی برادری ہے ہمارے کچھ تعلقات ہیں ہم تو بہت کچھ کرتے ہیں یہ تو کچھ بھی نہیں کر رہے تو یہ ضروری ہے تو آپ نے فرمایا کہ اگر یہ ضروری ہے تو پھر ہم شادی میں شرکت نہیں کریں کیونکہ یہ بھی ضروری ہے ہمارے لیے تو اس لیے تو پھر وہ جو دولہ تھا ان کا بیٹا تو ان کو پتا چلا کہ بابا جی سرکار نراز ہو کر جا رہے ہیں آپ کے ساتھ جو اور لوگ آئے تھے آپ کہنے لگے کہ آپ مسجد میں چلے میں بھی آ رہا ہوں اگر یہ سلسلہ اسی طرح چلے گا شادی میں تو میں شرکت نہیں کروں گا تو پھر ان کے بیٹے کی جن کی شادی تھی انہوں نے معذرت کی کہ ہم کچھ ایسا نہیں کریں گے اور بابا جی سرکار نے اس وجہ سے شرکت کی کہ اگر آپ خلاف شرع کوئی کام نہیں کریں گے تب ہم شرکت کریں گے ورنہ ہم آپ کی شادی میں شرکت نہیں کریں گے تو اس طرح اپنے ملنے والوں کی تربیت کی اور جب بھی آپ کسی کو بیعت کرتے تھے تو فرماتے تھے کہ آپ نے داری رکھنی ہے صبح تحجد کی نماز بھی پڑھنی ہے پانچ وقت جو ہے باجماعت نماز اردا کرنے کے بعد گیارہ مرتبہ کولو اللہ شریف پڑھنی ہے اور اس کا ثواب نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے اور صبح تحجد کے بارہ نفل پڑھنے کے بعد دوزانوں بیٹھ کر باوزو ہو کے قبلہ شریف کی طرف موقع کر درود خضری شریف پانچ سو مرتبہ روزانہ پڑھنا ہے پیر جی اب تو اللہ ما شاء اللہ نیک لوگ ہیں یقیناً ہے انہی کی ویسے دنیا قائم ہے لیکن دیکھا گیا ہے کہ وہ تو تحجد کے نام سے بھی آشنا نہیں ہوتے میں کئی سے پوچھ چکا ہوں یہ تربیت کا اثر ہے اور ان کی نگاہ کا اثر ہے جن پر ان کی نگاہ پڑھ جائے تو وہ پھر تحجد کے وقت دل کا الارم بول اٹھتا ہے جیسے میں نے بڑا پیانا ایک جملہ پڑھا سوشل میڈیا پہ کہ سہری کا الارم باندھ نہ کریں اس کو فجر کے الارم میں تبدیل کر دیں اس کو فجر کے الارم میں تو یہ حضور تربیت کا اثر ہے کہ اللہ صاحب گنجے کرم کا بھی ایک واقعہ ہے جیسے کہ آپ ہی ہمیں ایک دو واقعہ سناتے ہیں کہ کسی کو نصیت کی بیٹا برخدر تحجد پڑھا کرو تو وہ آگے سے کہنا کہ حضور مجھے تو کوئی اٹھانے والا نہیں تو آپ نے فرمایا اٹھانے کی ذمہ داری میں لیتا ہوں پڑھنے کی ذمہ داری تم لے لو تو وہ لکھتا ہے وہ بابا بن گیا آپ کا مثال ہو گیا حضور صاحب کا وہ لکھتا ہے کہ ساٹھ سال ہر روز روزانہ حضور صاحب میرے خواب میں آکے کوئی نہ کوئی اشارہ کرتے ہیں میں اٹھتا اور میں تحجد کرنا نفل ادا کرتا تو بات ہو رہی تھی کلم کی تو ایک بہت بڑے ہمارے بزرگ ہیں شرک پوش شیف کے میاں خلیر احمد صاحب نقش بندی جن سے آپ کی بھی بڑی یاد اللہ رہی وہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں بابا سکار کا کہ میاں خلیر احمد صاحب گمبت خضرہ کے سامنے کھڑے تھے اور لمبے لمبے سانس لے رہے تھے اندر سانس لے رہے تھے اور باہر نکار رہے تھے تو ایک بندہ آیا اس کی ساری شکل کرمہ والا شیف کے مریدین جیسی تو وہ پاس آکے گڑا ہو گیا تو میاں صاحب نے اس بندے سے پوچھا کہ بھئی تم کس کے مرید ہو اس بندے نے کہا جی میں بابا جی سید محمد علی چاہد صاحب کا مرید ہوں تو میاں خلیر احمد صاحب شرک پوریر احمد علیہ نے فرمایا کہ میں گمبت خضرہ کے سامنے کھڑا ہوں تمہیں تمہارے پیر کی شان بتاؤں تو اسے کہا جی ضرور حضور کیوں نہیں میرے پیر کی شان آپ بیان فرمائیں تو میاں صاحب کی بلا نے فرمایا بے لیا حضور کی امت میں سے بعض اولیاء ایسے ہیں جن کو ایک لمحہ حضور کی کچہری میں پہنچ ہے سادت اصل ہوتی ہے پہنچتے ہیں وہ ایک لمحے کے لیے حضور کی امت کے کچھ اولیاء کو آدھا گھنٹا کسی کو ایک گھنٹا کسی کو دو گھنٹے حضور کی کچہری میں جو ہے اوباریابی ہوتی ہے تمہارے پیر کی یہ شان ہے کہ وہ چوبیس گھنٹے مصطفیٰ کی کچہری میں رہتے ہیں سبحان اللہ اور یہ ایک بہت زیادہ بہت بڑا اللہ کے ولی اور مجذوب آدمی اور ایسا مجذوب جس کی زبان سے جو نکلے وہ پورا ہو جائے وہ ایسا ہی تھا لیکن شرکپور کے بارے میں بڑی عجیب میں نے ابھی میاں ولید کو ایک کلپ بھیجا کوئی خاتون ہے پتہ نہیں اب ان کے ہلکے سے ہے کیسے وہ تقریح کر رہی ہے کہہ رہی ہے جی وہ عرامہ اقبال گئے میاں شرکپوری رامت اللہ لے کے تو آپ نے پیچھے مڑھ کے دیکھا جماعت کراتے ہوئے تو پہلی سب میں تو آپ نے کھنچ کے ایک تھپڑ مارا وہ اٹھ کے گئے میں نے کہا اچھا لوگ اس طرح کی باتیں بیان کرتے ہیں جو انہوں نے کہا داڑی پیٹ میں ہے اصل واقعے لوگوں کو نہیں پتا میں نے پہلی دفعہ یہاں سنایا تھا یہ میاں جمیلہ شرکپوری رامت اللہ لائے مجھ سے خود بیان کیا یعنی بات ہوگی تو میں نے کہا انہوں نے کہا کہ جب عرامہ اقبال گئے میاں محمد شفی صاحب تھے حکیم جو تھے اپنے نئی ارواز دیئے تھے ایک دو اور دوست تھے تو ملنے کے کے لئے تو انہوں نے کہا علامہ اقبال تشریف بلائے تو آپ نے کہا بیلیا اس کو بلائیں حجام کو بلائیں نائی کو بلائیں تو انہوں نے کہا جی حضرت کس لیے فرمان لگے ہکیم الامت آئے ہوئے ہیں تو ہمیں شرم آ رہی ہے کہ ہم بھی اپنی جاڑی کٹوا دیں علامہ کی نہیں ہے تو علامہ رونے لگے اور علامہ نے کہا حضرت گناہ سے نفرت کرنی چاہیے گناہگار سے نہیں تو آپ نے ان کی بڑی تقریم کی ان کو چائے پلائی خدمت کی یہ بذرگوں کا سمجھانے کا ایک انداز ہوتا ہے اس کو لوگوں نے اسی کاریاں جوڑی ہیں اس کا حقیقت سے کوئی تعلق اللہ والوں کا ایک طریقہ رہا ہے جیسے آپ نے بیان فرمائے کہ وہ بڑی سادگی سے انتہائی آسان طریقے سے بیٹھنے بات سمجھا دیتے ہیں مثلاً ایک بندہ آیا تو آ کے بابو ٹائپ گھرہ لگائی اور پینٹ شر آ کے بیٹھ گیا بابو نے بات چیز شروع کر دی اور پوچھا بابو جی آپ کیا پڑھتے ہیں انہوں نے کہا جی میں سائنس دان ہوں اور میرا فزیکس اور بائیو میرا سبجیکٹ ہے تو اچھا آپ یہ فرمائیں بابا اسکار نے پوچھا دنیا میں سمندر کتنے ہیں اس نے بتایا جی آٹھ ہیں یا نو ہیں تو جتنے بھی اس نے آپ نے فرمائے نام لو انہوں نے اب نام لینا شروع کر دیا اسٹریلیا اور بحر ہند بحر عرب ساتھ پورے تو انہوں نے بابا اسکار نے فرمایا بیلیا بابو جی سمندر تو ایک ہی ہے جب وہ اسٹریلیا کے سائلوں سے ٹکڑاتا ہے اس کا نام اسٹریلی نوشن ہو جاتا ہے جب وہ ہند کے سائل سے ٹکڑاتا ہے اس کا نام بہر ہند ہو جاتا ہے جب وہ عرب کے سائلوں سے ٹکڑاتا ہے اس کا نام بہر عرب ہو جاتا ہے تو اس طرح جب وہ امریکہ اور برازیل اور وہ دور جو غرب الہند ہے وہاں سے ٹکڑاتا ہے اوکیانوس ہو جاتا ہے اسی طرح بابو جی گمبدِ خزرا سے فیض ای کی ہے جو نکلتا ہے وہ فیض جب لاہور آتا ہے اس کا نام دادا صاحب ہو جاتا ہے وہ فیض جب پاک پتشی جاتا ہے اس کا نام بابا صاحب ہو جاتا ہے وہی فیض شرکپور جاتا ہے اس کا نام شیر محمد ہو جاتا ہے اور وہی فیض جب اکارا جاتا ہے اس کا نام حضرت کرما والا شیر وہ بڑا آپ سے متعصر ہوا اور بڑا فیض اثر کرتا ہے اس طرح آپ کا ایک واقعہ ہے ہم نے کتابوں میں پڑا ہو رہا زندہ ہے وہ بابا جبا کے پاس آئے کچھ دن رہے اور اجازت طلب کیجئے اب میں گھر جاؤں تو آپ نے فرمایا میرے قریب ہو کے بیٹھے میں حفاظ کا بڑا احترام کرتا ہوں آپ نے ساتھ بٹھا لیا تو ان کے ساتھ بڑی شفقت کی اور نبی نہ تھے وہ تو وہ روڑے لگے کتنی شفقت آپ کر رہے ہیں میرے ساتھ تو حضور جائب میر بانی فرمایے جس طرح یہاں ساتھ رکھا ہے تو آپ نے فرمایا میں تمہارا یہاں بھی خیال کرتا ہوں اور وہاں بھی تو کروں گا تم جا کے اپنے گھر میں جا کے دیکھ لینا کہ تمہارے گھر میں تین گھڑے پڑے ہیں ان میں سے تیسرے گھڑے کی جو ڈکن ہے جس کو پنجابی چپنی کہتے ہیں وہ ہٹ گیا ہے اس میں ایک چھپکلی مر گئی ہے اور وہ سارا پانی زیر بن گیا ہے میں نے تین دن سے تمہارے گھر والوں کو اس گھڑے کے قریب نے آنے دیا کہ تاکہ کوئی پانی بھی انتقال ہی نہ کر جائے تو میں نے تین دن سے تمہارے گھر والوں کو اس کے قریب نہیں آنا دیا جاؤ جا کے دیکھ لو اور تمہیں اجازت ہے اس کو دعا دی اور وہ چلے گیا اب اس کا حضور غانی صاحب ایمان دیکھے صاحب ایمان آدمی اس نے یہاں کے یہ نہیں کنفرم کیا کہ میں دیکھوں تو سی بابا جی پاک کی بات سچ ہے کہ نوز بلا جھوٹ ہے اس نے سارے گاؤں والوں کو کٹھا کر لیا گھر والوں کو اور فرمایا پوچھا اس حافظ صاحب نے نابینا نے کہ بتاؤ میرے یہ تیسرے گھڑے میں کیا ہے انہوں نے کہا جی ہمیں کیا پتا تو وہ کہنے لگا تمہیں نہیں پتا لیکن کرما والا شیب میں بیٹھے حضرت صاحب کو پتا ہے کہ اس میں کیا ہے دیکھو دیکھا تو وہ کالے رنگ کی چھپکلی لیزرٹ بری ہوئی تھی اور پانی سارا زہر ہوئی تھی انہوں نے کہا مجھے وہی بھائی آپ نے خبردار فرما دیا ان کی نگاہ آئی کے لیے چھوٹ چھوٹی باتوں تک بھی آئی ایک بندہ ایک واقعہ اور میں بیان کرنا ہوں جلدی سے کہ ایک بندہ دو چار بیلی یہاں سے لاہور سے چلے اکارا میں آپ کے پاس حاضری دینے کے لیے تو ان کا دل میں خیال آیا کہ حضرت صاحب کے لیے ہم سیب لے کے جائیں بابا جی سرکار کے لیے سیب کا موسم ہے تو سیب جب لینے لگے تو وہ دکاندار سے ریٹ ہی پوچھی جائیں بار بار یہ کتنے کلو ہے تو بار بار چیک کریں وہ دکاندار جو ہے وہ بڑا تنگ آ گیا اور اس نے کہا بھئی آپ نے لینا ہے تو لوگ مجھ سے تنگ نہ کرو آپ خرید خرید تو رہے نہیں ریٹ ہی پوچھی جا رہے ہو تو خیر وہ لے کے تو چلے گئے تو جب وہاں پہنچے وضو کر کے آپ باہر ہی تشریف فرما تھے جب جا کے بیٹھے تو آپ نے فرمایا بے لیو تنگ آمد بجنگ آمد کسی کو اتنا بھی تنگ لی کر دینا چاہیے کہ اگلا اکتا کے تمہیں نقصان پچھا دیں میں نے تین دفعہ اس کے ہاتھ سے سیر پکڑا ہے وہ تمہیں مارنے لگا تھا میں نے تین دفعہ سیر پکڑا تمہارے اس کے ہاتھ سے وہ تمہیں مارنے لگا تھا تو وہ بھائی بیلی رونے لگے اور کہنے لگے کہ جو شیخ جو پیر جو مرشد جو رابر ہمیں یہاں نقصان نہیں ہونے دیتا وہ آخرت میں کیسے نقصان ہونے دیتا سبحان اللہ یہ ہے جی ولی کی لگا یہی جو حضرت عصر بن برخیہ یہاں سے یہ تصرف کی دولت قرآن مجید میں موجود ہے نہیں وہ تو حضرت سلمان علیہ السلام کا امتی ہے اللہ کے معبود سلمان علیہ السلام کا امتی ولی ہوگا اس کا کیا مقام ہوگا ایسے ہی آجی جنید اشرف بات صاحب یہاں لاہور میں دوستے میرے بہت عزیز دوست بہت خوب تو بابا ہی سرکار آپ لاہور جب آتے تھے تو ان کے ہاں تشریف لے جاتے تھے پہلے انہوں نے انگریز خاتون سے شادی کی تھی اور بڑے صاحب ہوتے تھے یہ بہت بڑا سٹور تھا پہلے جب بزرگوں کی نگاہ پڑی ڈاڑی تھی تاجت تھا ہر وقت باوضو اور ہر وقت درود پاک پڑھتے رہتے تھے دوزار گیارہ میں ان سے آخری ملاقات چلی یہ زیادہ بہتر ہو گیا بارہ میں وہ فوت ہوئے یہ زیادہ بہتر ہو گیا کہ آپ پہلے سے ان سے تعرف ہے تو بابا ہی ان کے گھر جاتے تھے تو روٹی آپ کرما والا شیف سے لے کے جاتے تھے لنگر کی تو وہ عرض کرتے ہیں بابا ہی مطلب ہم گھر میں یہاں روٹی پکا لیتے ہیں سالن بھی ادھر بنتا ہے تو آپ فرماتے تھے انہیں روٹی میں لے کے آیا کروں گا سالن ادھر آپ نے بنائے تو کئی سال اسی طرح کرتے رہے ایک سال آپ آئے تو آپ نے فرمایا آج روٹی بھی ادھر گرمی بنے گی بناو تو انہوں نے روٹی سالن پیش کیا کھانا اور بڑے خوش ہوئے اور اس کی بابا جی آئی تو بڑی کرم نوازی فرمائی ہے تو پہلے کیا وجہ تھی تو آپ نے فرمایا اصل وجہ یہ تھی پہلے تو نہ بتایا جب اسرار کیا تو فرمایا وجہ یہ تھی کہ تمہارے گھر میں ایک خاتون پہلے کام کرتی تھی روٹیاں وہ پکایا کرتی تھی سالن تمہاری اہلیہ بناتی تھی اور وہ انبیاء کرام اور اولیاء کرام کے بارے میں سوے عدب کا شکار رہتی تھی عدب کے معاملے میں وہ احتیاط نہیں کرتی تھی ان بزرگ ہفتیوں کے بارے میں ہم اس کے ہاتھ کی روٹی پکی ہوئی کھانا نہیں کھاتے یہ نگاہ تھی یہ تقویٰ تھا یہ پریزگاری تھی اس حوالے سے اور جو بات کی ابھی کہ آپ نے تین مرتبہ وہ سیب روکا اور یہ آپ کا خاصہ تھا کہ آپ اپنے مریدین بلکہ مرید بھی نہیں کہتے تھے انہیں بیلی کہتے تھے یعنی قربت پیدا کرنے کے لئے اچھا یہ شرک پر والے یہ جو ہے اپنے حضرت کرما والے یہ سلسلے کے سارے روح بیلی کہتے ہیں یہ سارے لوگ بیلی وہ کہتے ہیں مرید میں دوری آ جاتی ہے کہ پیر اور مرید پیر بہت اونچہ ہے بیلی میں دوستی ہے بیلی میں دوستی ہے بیلی تے سب جگ بیلی تیان بیلی بھی بیلی تے کیا ہے آگے سجنہ بار محمد بخشاہ سنید بھئی ہے بیلی جی جی یہی بات ہے تو آپ مثال دیا کرتے تھے فرمایا کرتے تھے بیلیو یہ گیند جب ہم گارے میں مارتے ہیں تو گارہ اس کو جذب کر لیتا ہے اگر ہم پتھر میں مارے ہیں تو گیند اسی طرح واپس تو فرمایا اگر تمہیں کوئی تکلیف دے کوئی زبان سے سخت جملہ بول دے تو آگے سے جواب نہیں دینا تم نے جذب کر لینا ہے یہ وہ درس ہے جو آپ صبر اور صبر آپ کو اپنے بابا جی سے ملا یہ ایک مختصر سی بات ایک ہی بیٹا جوانی میں چلا گیا اور آپ دیکھیں وہ صبر کی ہمت اور ایسا خمصورت تحصیم میں یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ صبر ملا کیسے یہ حضور گنج کرم آپ کی تربیت کا فیضان ہے گیارہ سال کی عمر تھی حضور سید اسماعیل شاہ صبح البخاری آپ کے ایک بیٹے تھے جن کا نام سید طیب علی شاہ بخاری تھا یہ پہلے کے بزر اچھا یہ جو آپ طیب ہیں یہ انہی کے نام رکھا ہے تو وہ سید طیب علی شاہ بخاری گیارہ سال کے عمر میں دنیا سے رخصت ہو گئے رمضان شیف تھا رات کو ان کا وصال ہوا آپ نے اپنے سارے اہل خانہ کو فرما دیا کہ تم نے رونا نہیں شور نہیں کرنا گھر سے باہر خبر نہیں ہونے دینی اگلے دن جمعت المبارک تھا اسی طرح گھاری آپ نے وہ سارے انتظامات کیے اور اگلے دن روزہ تمام جتنے بیلی تھے ان کو روزہ رکھوایا سہری کھانا کھلایا جمعت المبارک پہ آپ نے جب تقریر فرمائی حضور سید محمد علی شاہ صاحب تو فرمایا کہ رات بیٹا رخصت ہو گیا تھا ابھی نماز جنازہ نہیں یہ سید محمد علی شاہ صاحب آپ نے بیان فرمایا میرا بیٹا رات دنیا سے رخصت ہو گیا تھا تیب علی شاہ تو ابھی ان کا نماز جنازہ نماز کے بعد ہوگا تو بیلیوں نے بعد میں عرش کیا کہ حضور آپ نے رات ہمیں کیوں نہیں بتایا تو آپ نے فرمایا کہ رات بتا دیتا تو تم سیری میں کھانا نہ کھاتے تم سارا دن بھوکے رہتے اب جس کی بچوں کی تربیت اس طرح باہل میں ہوئی ہو تو پھر وہی تھا کہ حضور سید غزم فرلی شاہ صاحب جب جاتے ہیں تو وہ کوہ استقامت ہے آپ صبر و غزا کے اور اس مقام پہ آپ کھڑے رہے تھے کوہ صفحہ جی کوہ صفحہ بہت خوب استقامت کے کوہ صفحہ جی سید صاحب آپ سے کوئی بات آپ نے کوئی کی وہ سنا ہے آپ نے اتنی دیر جو وہاں امامت کی اس وقت میں طالب علمانہ دعوت تھا تو اس وقت میں پڑھ رہا تھا اس لیے زیادہ ملاقاتیں نہیں ہو سکیں وہ نوری سلسلہ تو نور کے جو کیا کہتے ہیں نوری وجود جو ہوتے ہیں وہ تو قریب جو بھی سید باعمل ہوگا اس کا جو قربت ہوگی جو باعمل ہوگا اس کے اثرات پھر مریدین میں جائیں گے میں اصلاح کا ایک چھوٹا سا پہلو بیان کرنا چاہوں گا بابا سکار احمد اللہ علیہ کا حضر صاحب کا ان تمام اولیاء اکرام کا اصلاح کا پہلو ایسا ہوتا تھا کہ وہ دوسرے کو پتہ بھی نہیں لگنے دیتے تھے اور آنے والے کی اصلاح بھی ہو جاتی تھی مثلا ایک بندہ آیا تو اس نے کہا جی مجھے فلان بیماری ہے کوئی جل کی کوئی مرض کا نام لیا تو ضرور دعا فرمائے میں نے بڑی دعائیں کھائیں میں نے بہت حکمہ کے پاس گیا تو آپ سکار نے اس کو خموشی سے کہا تم مجھ سے سودا کر لو تم میری بات مار لو تمہاری بیماری کی ذمہ داری میں لیتا ہوں تو اس نے آگے سے نوجوان شخص تھا بلکل بائیس پچیس سال عمر تو ارز کرنا کہ حضور کیا سودا آپ نے فرمایا بیٹا نکو کہتے تھے چھوٹے نوجوان لڑکے کو نکو تم اپنے گاؤں کی خواتین کو بری نگاہ سے نہ دیکھا کرو تمہاری بیماری کی ذمہ داری میرے ذمہ بد نگاہی چھوڑ دو تمہاری یہ بیماری ہے اسے توبہ استغفار کی اور اسی وقت جو ہے وہ اس کی بیماری جاتی رہی پھر ایک اور بندہ آیا اس کو کہا جی مجھے فلان ایک موزی مرض لگ گیا حضور میرے بانی فرمائے مجھے دعا کریں اور میرے اللہ تلاشفاہ تا فرمائے آپ نے فرمایا بیٹا تم داری رکھ لو تمہاری بیماری کی ذمہ داری میں لیتا ہوں اچھا حضور گائے صاحب اس نے داری رکھ لی داری جب پوری ہوئی بیماری دور ہو گئی اس نے کہا بیماری تو اب چلی گی تو داری کا کیا فائدہ داری منوا دی اس نے جب داری شیر کی تو دوبارہ پھر وہی بیماری ہو گئی پھر وہ آیا معافی مانگنے کے لیے تو آپ نے فرمایا داری کیوں منوا دی تھی اور اس نے کا اظہار فرمایا سختی فرمائی جاؤ جا کے دوبارہ رکھو اس نے دوبارہ رکھی پھر بیماری دور ہو گئی رفا ہو گئی تو جب دوبارہ بیماری دور ہو گئی اس نے پھر داری منوا دی اس نے تین دفعہ کیا اور تیسری دفعہ جا کے اس کو ہدایت آئی اور پھر اس نے جا کے جو ہے وہ توبہ صفحان کی توبہ تنسو کی تو کبلا حضور گائے صاحب بات یہ ہے کہ یہ سب آپ کی بارگاہ لیا میں قبولیت کا ایک مقام ہے کہ جو پہنچ جائے جو آپ تک رسائی حاصل کر دے وہ قبول ہی قبول ہے اس کی قبولیت ہی قبولیت ہے زاری اور باطری کچھ لوگ کراچی سے چلے عرص مبارک پہ شرکت کرنے کے لیے بڑا پیرا ایک واقعہ ہے آخر میں میان کروں گا کہ وہاں شرکت کرنے کے لیے کراچی سے کچھ لوگ ٹرین میں بیٹھے یہاں عرص تھا کرما والا شریف میں بڑی پرانی بات ہے اور حضور بابای سرکار کی زمانے کی بات ہے تو وہ لوگ چلے تو انہوں نے کہا اس ڈبے میں ایک مجزوب آدمی بیٹھا تھا اور وہ مجزوب آدمی گالیاں دیتا تھا بڑ بڑاتا تھا اور وہ بیلیوں نے کہا جی آپ کچھ خیال کریں سعاد خواتین بیٹی ہے بچی ہے تو وہ باز نہ آیا تو ان میں سے ایک بندہ تیش میں آکے اس بابے کو مارنے کے لیے اٹھا جب مارنے کے لیے اٹھا تو وہ کہہ لگا مجھے مارنے آئے ہو تم گرما والا شریف جا رہے ہو جاؤ جا کے بابا جی بیٹھے ہیں ان سے کہا دو کہ حضور ہمیں قبول کر لے وہ قبول کر لے گے تو بات بن جائے گی ہمیں قبول فرما لے اب یہ بات کراچی سٹیشن پہ ہوئی کینٹ میں وہ وہاں پہ چلیا وہ بابا کیوں کیا کہنا تھا وہ تو اللہ والا مجزوب یہاں آئے کرما والا شریف اترے اور اتر کے سیدھا بابا سکار کے پاس گئے اور سلام کرنے کے بعد وہ بندہ کھڑا ہو گیا اور ہاتھ باغ کہہ لے گا حضور ہمیں قبول فرما لے تو بابا سکار نے فرمایا وہ ٹرین والے بابے نے کہا تھا اسے لصیت کی تھی تو آپ نے فرمایا جو یہاں آگیا وہ قبول ہی قبول ہے قبول ہے بہت شکریہ آپ کا پیر سید نبیلو رمان صاحب ڈاکٹر غلامی الدین آپ کا بہت شکریہ و جناب سید عبدالغفور شاہ صاحب ناظرین اکرام کتاب الشفاہ سے نسخے کا وقت ہو گیا دائمی نزلہ اور دمہ کا یہ علاج ہے سورے نکلنے سے قبل قبل گیارہ بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور یہ عمل اکیس دن تک کریں انشاءاللہ شفاہ نصیب ہوگی شرط یہ ہے اول و آخر گیارہ گیارہ مرتبہ کوئی درود پاک جو آپ کو آتا وزور پڑھیں سید عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں تین چیزیں محبت بنانے کا ذریعہ ہیں پہلے سلام کرنا دوسروں کے لیے مجلس میں جگہ خالی کرنا اور مخاطب کو بہترین نام سے پکارنا راضی کرام آج کے روزناوہ 92 میں مضمون ہے سید محمد علی شاہ بخاری رحمت اللہ کی حیات و تعلیمات کے حوالے سے اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت اور لا محدود وفاداری نصیب فرمائے اللہ تعالی پاکستان کے اندرونی بیرونی دشمنوں کو تو بہو برباد فرمائے ان کی نسلوں کو برباد فرمائے اور جو لوگ پاکستان کی حفاظت کرتے ہوئے دہشت گردوں نے جن کو شہید کیا ہے اللہ ان شہادا کے درجات کو بلند کریں ان کے برساں کو صبر جمیل عطا فرمائے اور یہ نعرہ انشاءاللہ تعالی گونجتا رہے گا پاکستان کے اندرونی بیرونی دشمنوں کے سینوں میں تیر اور تلوار کی طرح چبے گا اور ہم یہ چبوتے رہیں گے انشاءاللہ میرے تینوں مہمان بھی زوردار نعرہ لگائیں گے سامین ناظرین سب مل کے زوردار نعرہ لگائیں پاکستان کا مطلب کیا لا لا اللہ محمد الرسول اللہ اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زیدب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلا آلہ و صحبہ و فارک و سلک و فارک